ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نکودر کے فقیر شہنشاہ سائن لادی شاہ جی کی سائن جی کی ہر بات میں ایک رمز ہوتی تھی سائن جی چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات کر جاتے تھے اور فقیر ہے بھی وہی جو اتنی سی بات میں بس سب کچھ سمجھا جائے ایک بار سائن جی کے پاس وہاں پہ کچھ ریپورٹر آئے میڈیا والے آئے سائن جی تب حاضر تھے سائن جی سے پوچھنے لگے کہ بابا جی اس دربار کی کیا مہانتہ ہے عادت ہوتی ہے نا کہیں لوگوں کو پوچھنے کے کیا ہوا تھا یہاں پہ کیسے ہوا تھا تو وہ تو بعد میں اب ان کی ہسٹری ساری پتہ چل رہی ہے کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں کیسے میند ہوئی کیسے مرشد رازی کیے کیا 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 ایسے فقیری کے لیے اور کیا 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 ایسی رحمتوں کے لیے جو اب بھی جھولی بڑھ رہی ہے دنیا کی تو سائن جی سے پوچھا تو سائن جی بولے تم میں سے کوئی سمندر کی لہر کو گن سکتا ہے اور وہ بڑے حیران ہو گئے وہ کہہ رہے تو ایسا کر تو سمندر کی لہرے کے نیا میں تجھے اس دربار کی مہانتہ کے بارے میں بتا دوں اب یہ بات جس کو تو رمز والا ہوگا جس کو تو پتا ہوگا فقیروں کی سنگت کی اس کو تو پتا چل گیا کہ یہ بہت بڑی بات بول گئے سائن جی کہ اس کی مہانتہ سمندر کی گہرائی سے بھی کوئی جو اسے سمندر کی گہرائی نہیں نا بھی جا سکتی ویسے ہی اس دربار کی مہانتہ کا بھی کوئی پتا نہیں لگا سکتا کہتے ہیں اگر تو سمندر کی لہروں کو گن لے گا تو تب تجھے جلوے کا پتا چلے گا جن کا نام بابا مراد شاہ ولی ہے تو چھوٹی سی بات میں کر گئے نا بڑی بات تو یہ فقیر ہی کر سکتا ہے برم ساتھ گروہ ہی کر سکتا ہے تو سائن جی ایسے فقیر تھے ان کی باتوں میں رمز تھی سمجھ تھی جو سمجھ گیا وہ لے گیا جو نہیں سمجھ پا ہے وہ رہ گیا تو یہ فقیر کی موہی تھی یہ دی آپ کو ہماری یہ کہانی ہے سائن جی کے اصل واقعات سائن جی کی باتیں فقیروں کی باتیں اور بھی بہت ساری انسپیریشنل سٹوریز اس چینل پر جو آتی ہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کے بھیدر بزے اس پر ماتمہ کو میرا پرنام آپ سب کا دنہوان